اسلام علیکم مہمداد سمرو وزیراعظم عمران خان کے وسیم اکرم پلس اور عثمان بزدار پلس بغیر پروٹوکول کے لاہور اور پشاور میں نکلے ہوئے ہیں بغیر پروٹوکول کے وہ کون سی فلم تھی امیتا وچن کی شہنشاہ اندھیری راتوں میں سنسان راہوں پر ایک مسیحہ نکلتا ہے جسے لوگ شہنشاہ کہتے ہیں یہ نکلتے ہیں اندھیری راتوں میں نہیں نکلتے ہیں سنسان راہوں میں نکلتے ہیں جب یہ نکلتے ہیں اپنے وزیراعظم عمران خان صاحب کی طرح تو راہیں سنسان کروا دی جاتی ہیں اور گاڑی کے اندر بیٹھا ہوا فوٹوگرافر ان کا ان کا کوئی سیکریٹری ان کا کوئی شہباز گل وہ بیٹھ کر ویڈیو بناتا ہے ویڈیو بنا کر پھر میڈیا پر جاری کر دی جاتی ہے اور لگ رہا ہوتا ہے صاف صاف کے ڈراما ایک ویڈیو اسمان بزدار صاحب کی وائرل ہوئی تھی پچھلی بارشوں میں جس میں اسمان بزدار صاحب کو ایک صحافی ایک صحافی ایک ٹی وی جنل کے بیورو چیف اندر ان کی آواز میں پہچان لی تھی وہ بیٹھے ہوئے کہہ رہے ہیں اب ہاتھیں لائیں اب ادھر دیکھیں اب ادھر دیکھ کر گاڑی چلائیں اب ایسے کرے اب ایسے کرے پوری ڈریکشن تھی تو کچھ صحافی دوست بھی ہمارے ہیں جو پورا بیٹھ کر بریف کرتے ہیں کہ بزدار صاحب آپ کو کیا کرنا ہے اور وہ جو بزدار پلس صاحب ہے محمود خان صاحب آپ کو کیا کرنا ہے تو برحال اب دوبارہ وہ اسی طرح کیونکہ عید ہے اور علائشیں ہیں عید قربہ ہیں علائشیں ہیں تو وہ عثمان بزدار صاحب لاہور کی صفائی ستھرائی دیکھنے نکلے ہوئے تھے بغیر پروٹوکول کے چھوٹ چٹا جھوٹ پجائی ہوئے کہتے ہیں ننرہ بلکل کوئی پروٹوکول بغیر پروٹوکول کے نہیں تھے پروٹوکول لگا ہوا تھا ویڈیو میں پروٹوکول نہیں دکھایا جاتا جب ویڈیو بنائی جاتی ہے کوشش کی جاتی ہے کہ لوگ ادھر ادھر نہ ہوں آپ کو یاد ہوگا کچھ عرصہ پہلے وزیر اعظم عمران خان صاحب اسلام آباد کی مارکیٹ میں گئے تھے اور بعد میں پتا چلا کہ وہ جن سے مسافہ کر رہے ہیں جن کے پاس جا رہے ہیں ٹھیلے والے کے پاس تو حالانکہ روزوں میں تو ٹھیلے دن میں تو ٹھیلوں پر کوئی کھانا شانا بکتا ہی نہیں ہے روزوں میں گئے تھے تو وہ ٹھیلے والے کے پاس جو گئے تھے تو وہ بھی سیکیورٹی والے نکل آئے اور جن کو سلام کر رہے تھے وہ بھی بلکل اپنا سیکیورٹی والے وہ بازہ ایک کیا ہوتا ہے ڈسپلین کے ساتھ آ رہے تھے اور سلوٹ مار رہے تھے اور سلام کر رہے ہیں اور شو یہ کیا جا رہا تھا کہ عمران خان صاحب عوام میں گھل مل گئے ہیں عوام تھی نہیں گھل مل گئے پتہ نہیں کس کے ساتھ گھل مل گئے سنسان راؤں پہ تو خبر جو ہے یہ عثمان بزدار صاحب کی جب میں نے ویڈیو دیکھی یہ اور پھر میں نے جب پتہ چلا کہ جی اس محمود خان صاحب بھی نکلے ہوئے ہیں تو مجھے یاد آیا کہ محمود خان صاحب داسو کیوں نہیں گئے تھے کوئستان اپر کوئستان چائنیز والی بس جو گری تھی وہاں پہ پھر وزیر خارجہ بھی چلے گئے وزیر داخلہ بھی وہ ادھر تو نہیں گئے پھر ان کو چائنیز کو لایا گیا سی اے میں تو وہاں گئے تو عثمان بزدار پلس محمود خان صاحب کی حکومت کی زبان بند باجو ڈیم ٹوٹ گیا خاموش اچھا جی وہ ناران کاغان سڑکیں بند ہیں خاموش ایوب ہسپیٹل ایبٹ آباد دوب گیا ایبٹ آباد خاموش ابھی تک انڈیے میں نے جو سب سے زیادہ اموات رپورٹ کی ہیں ان بارشوں میں ابھی بارشیں ہوئی نہیں ہیں اس طرح بہت زیادہ ہو رہی ہیں لیکن ابھی ہونی ہیں وہ کے پیکے میں اور روڈ حادثات پاکستان یہ جو روڈ حادثات آئے دن جو ہو رہے بھی ناران کاغان میں وہاں سے بھی بس ایک خائی سے گرتی ہے چلیں وہ تو ایک الگ سے کچھ ہوتا ہے کہ لینڈ سلیڈنگ ہوتی ہے چانک بارش ہوتی ہے پاہر سے پتھر گرنے شروع ہو جاتے کچھ حادثات اس طرح کے ہوتے نیچے آتے ہیں واپس بغیر پروٹوکول کے پھرنے والے عثمان بزدار صاحب کے اپنے تونسہ شریف چلتے ہیں جی تونسہ شریف عمران خان صاحب کیا کہتے ہیں میں نے عثمان بزدار کو چنک کر کیوں لائے ہوں حالانکہ عثمان بزدار صاحب نکلے سے کسی اور حساب کتاب سے حساب کتاب آپ سمجھتے ہیں نا کوئی اور حساب کتاب تھا این سے عمران خان این سے عارف جو صدر صاحب علوی این سے عمران اسمائل این سے عثمان بزدار یہ پورا حساب کتاب لگا تھا اور میں نے اب اب تب بھی جب عثمان بزدار صاحب کا نام آیا تھا تب ہی میں نے گزارش کیا تھا کہ یہ حساب کتاب سے آئے یہ کوئی اہلیت کوئی اس پہ نہیں آئے خیر تو وہ عثمان بزدار صاحب عمران خان صاحب کے بقول ہم ان کی بات مان لیتے ہیں سب سے پسماندہ ظلے سے میں نے لیا ہے تاکہ ان کے اپنے گاؤں میں بجلی نہیں ہے تاکہ اس علاقے کی ترقی ہو سکے اچھا جی میاں والی سے آپ ہیں وزیر اعظم عمران خان صاحب میاں والی پاکستان کے پسماندہ علاقوں میں سے ہے میاں والی میں آپ نے ایک یونیسٹی تو وہاں بنا لی مالچال بنا رہے ہیں آپ پرائیوٹ یونیسٹی ہے ظاہر ہے وہاں پہ ایک پرسنٹیج ہے لوگوں کو مفت میں تعلیم جلانے کی باقی آپ چندہ شدہ کرتے ہیں اور وہاں پہ بارال جو بھی اپنا ایک معاملہ ہے اپنا بزنس ہے آپ کا وہ خیر تو میں بات کر رہا تھا عمران خان صاحب نے کہا میں میاں والی پر بھی آوں گا توسا پر بھی کہ آپ میں نے توسا سے اس لیے لیا کہ ان کے گاؤں میں لائٹ تک نہیں تھی اور یہ مسائل کو سمجھیں گے تو تین دن پہلے مسائل کو سمجھنے کی میں بات بتا رہا ہوں تین دن پہلے چار دن پہلے ایک حادثہ ہوا ہے توسا میں دس آئی وے پر سیال کورٹ سے مزدوری محنت مزدوری کر کے عید منانے گھر جانے والے جو پردیسی جن کو مارا میڈیا کہتا ہے ان کی بس کی ٹکر ہو گئی ٹرولر کے ساتھ تیس اٹھتیس بعد میں فائنل جو فگر آیا کہ باقی جو زخمی بھی تھے لیکن فوری طور پر جو رپورٹ ہوا تھا کم از کم تیس مزدور محنت اسمان بزدار صاحب کے اپنے علاقے کے اپنے زلے کے وہ بچارے شہید ہو گئے میں ہلاک نہیں کہوں گا شہید ہیں یہ روڈ حادثہ کفلت ڈرائیور کی حکومت کی انظامیاں کی اسمان بزدار کی نالائکیاں وہ بچارے شہید ہو گئے اچھا توقع یہ کی جا رہی تھی کہ نیا پاکستان ہے یہ لوگ دوڑے دوڑے جائیں گے ان کی جا کے کریں گے وہ پرسا دیں گے ان کو ان کی امداد کریں گے کریں گے وہ کریں گے پتا چلا کہ جی اسمان بزدار صاحب نے پروگرام بنایا جانے کا بعد میں جو رپورٹ کیا گیا نا جو بتایا گیا میڈیا کو کہ جی بزدار صاحب تو جا رہے تھے لیکن عمران خان صاحب نے ان کو کشمیر الیکشن اور سیکیوریڈی صورتحال وغیرہ وغیرہ کے لیے اسلام آباد بلالی آتا تو وہ وہاں چلے گئے تھے یعنی کشمیر کے الیکشن زیادہ امپورٹنٹ تھے اتنے بڑے حادثے کے بعد اس کا کرنے کے لیے تدارک کرنے کے لیے تدارک تو کیا ہوتا ہے انسانی جانے چلی جاتی ہیں تدارک یہ ہوتا ہے کہ میں اس سڑک کو کچھ بنا لو یار کوئی بہتر کر لو مجھے یاد پڑھ رہا ہے وہ دن بتا رہے تھے ایک واقعہ سابقہ سی سی پیو لاہور عمر شیخ صاحب وہ وہاں پر رہ کے آئے ہیں تو انہوں نے بتایا کہ جی وہاں پہ جو انڈرس آئیوے ہے کیونکہ وہ انڈرس آئیوے یہاں سے جاتی ہے اپنا پشاور سے ہوتی ہوئی ہے ساری بیچ میں سے میاں والی سے خوشاب سے ہوتی ہوئی ہے سندھ جاتی ہے تو اس پہ میں نے بھی کئی بار سفر کیا ہوا ہے خود ڈرائیو کیا ہوا ہے تباہی تباہی سڑک مجبوری میں ڈرائیو کرنا پڑتا ہے ورنہ نہیں جاتے اس طرف سے تنگ سڑک ہے اور ٹرک ہی ٹرک ہیں اور پھر وہ بھوسے والی ٹرک ہیں وہ جو بھر کے لے کر جاتی ہیں تو وہ اس میں انہوں نے بتایا سا شیخ صاحب نے کہ جی وہ بہت کھل لی یعنی پوری سڑک سے بھی باہر نکلی ہوتی ہیں ٹرکوں کے وہ جو بھرا ہوا جو ہوتا ہے وہ بھوسا تو وہ انہوں نے پھر کیا کیا تھا کہ جی وہ گاڑیوں کو روک کے اور ان کو فیض حکم دیا تھا جہاں یہ نظر آئیں ان کو کر دیں چھری پھیر دیں ان کے اوپر تاکہ وہ ضائع ہو جائے اور ان کا نقصان ہوگا پھر وہ مالک نقصان نہیں بھر سکے گا تو وہ پھر لیمٹ میں آئیں گے تو پھر یہ لیمٹ میں آ گئے تھے کوئی نہ کوئی چارہ کوئی نہ کوئی طریقہ ہوتا ہے خیر تو میں گزارش کر رہا تھا کہ عثمان بزدار صاحب نے وہاں جانا تھا نہیں گئے جانا بھی تھا کہ ڈراما کیا جھوٹ بولا نہیں کہ جیس طرح یہ جھوٹ ہے کہ بغیر پروٹوکول کے پھیر رہے نہیں کہا سرکار اور انہوں نے پھر دو کروڑ روپے ادھر بھیجے اور وہ بتایا گیا مجھے پتا نہیں وہاں تک پہنچے نہیں پہنچے ریپورٹ اس طرح کہ وہ جو بچارے شہید ہو گئے مزدور محنت کش ان کے جا کے اہل خانہ کو دیئے میں لاہور میں یہ ہمارے یہاں پر ازری کینال روڈ پر ایک بڑے وہ ہے بہت بڑا ٹائکون بزنس ٹائکون ان کا ایک پلازہ بن رہا ہے تو وہاں پہ نے چھوٹے چھوٹے قد کے اور وہ مجھے لگ رہا تھا کہ میرے علاقے کے لوگ ہیں کوئی ہم بھی کیونکہ بلوچستان کے ساتھ لگتے ہیں تو بلوچ اور سندھی اور یہ مکس ٹائپس وہاں پر تو میں نے ان کو بلوچی بولتے جا رہے تھے بلوچی بھی وہی تھوڑی بلوچی بہت تھوڑی بہت تھوڑی بہت ہیلو آئے والی مجھے بھی آتی ہے میں نے ان سے پوچھا کہاں سے ہوتا انہوں نے کہا تونسا سے میں نے اہویں کہہ دیا پھر آگے میں اس سے زیادہ میری بلوچی ختم ہو گئی تھی میں سرائکی میں آگیا میں نے کہا جی آپ بزدار ہو انہوں نے کہا جی ہاں تو یہاں پر محنت مزدوری کرنے آتے ہیں تو بچارے وہاں کچھ ہے ہی نہیں تو محنت مزدوری کرنے آ جاتے ہیں بڑے شہروں میں وہی لوگ تھے جو جا کر وہاں پہ جہنبک ہو گئے اور وہ سڑک ہے تین سال ان کے بھی گزر گئے وہاں ایک کوئی چیز نہیں ہوئی مجھے اچھی طرح یاد ہے روف کلاصرہ صاحب ہمارے دوست ہیں انہوں نے جب عمران خان صاحب وزیر اعظم بنے تھے تو انہوں نے ان کو کہا تھا کہ جی وہ ایم ایم ملتان میاں والی روڈ وہ بھی خونی روڈ ہے وہ بنا دے اور اس سڑک پر روزانہ حادثات ہوتے تو عمران خان صاحب نے کہا ہکارت سے کیا مطالبہ لے کر آگئے ان کا خیال تھا کہ یہ شاید اپنے گھر تک آسانی سے جانا چاہ رہے ہیں وہ عمران خان صاحب کے دماغ میں کیونکہ سوچ جب محدود ہو نا بندہ اپنی ذات سے آگے نہیں سوچتا تو وہ یہی سوچتا ہے کہ ہر کوئی بندہ اپنی ذات کے لیے سوچ رہا ہے تو یہ اس طرح نا کہ یار میرے پاس پیسے وہ سے نہیں ہیں مجھے اچھی طرح یاد ہے وہ کہ وہ میں حیران تھا کیونکہ میں واقف ہوں اس علاقے سے ویسے پورے پاکستان سے جگہ آنا جانا رہتا ہے ہمارا لیکن یہ ہمارے چار موٹرویز بنا دی کراچی لاہور موٹرویز بنا دی لاہور اسلام آباد موٹرویز بنا دی لاہور فیصل آباد موٹرویز بنا دی لاہور ملتان موٹرویز بنا دی نیچے سڑکوں پر اتر کر دیکھیں کہ کیا حشر ہے کیا ظلم ہوتا ہے بغیر پروٹوکول کے پھر رہے ہیں میں معذرت کے ساتھ شرم نہیں آتی بغیر پروٹوکول نظر آ رہا ہوتا ہے کہ پروٹوکول ہے اچھا جی یہ ملتانمیاں والی روڈ وہ نہیں بنا اچھا جی ایک بات وزیر علیہ السندھ مراد علی شاہ صاحب ہمیشہ کہتے ہیں خونی روڈ ایک ایم ایم ملتانمیاں والی روڈ خونی روڈ ایک انڈس آئی وے یہ جو جاتی ہے درمیان سے وہ خونی روڈ کہلاتی ہے دوسری خونی روڈ ہے ہمارے علاقے کی ہیدر آباد سے جام سورو سے سیون کی وہ ڈبل روڈ بننی تھی میاں نواز شریف صاحب کے زمانے میں بھی پریوریٹی وہ نہیں رہی ان کے زمانے میں پریوریٹی نہیں رہی وزیر علیہ وہی ہیں مراد علی شاہ صاحب کیونکہ ان کا علاقہ ہے سیون تو میرا خیال ہے ان کے پیسے اس لیے بند کر جاتے ہیں جس طرح روف کلاسرہ صاحب کو کہا گیا تھا جس طرح کہ وہ اپنے علاقے کے لیے اپنی ذات کے لیے کہہ رہے ہیں اس روڈ پر نہ جانے کتنے لوگ ہر دوسرے تیسرے دن یہ بری خبر آ رہی ہوتی ہے وہ جو لوکل گروپ سے وہاں کے ان میں سے میسج آ رہے ہوتے ہیں لوکل میڈیا ہمارا جو قومی میڈیا ہے اس کو تو اتنا بڑا فرق نہیں ہوتا جب تک تیس پہنتیس لوگ کوئی حادثے میں نہ مرے تب تک ان کے لیے کوئی حادثہ بڑا ہوتا نہیں ہے ورنہ آپ جام شورو سیون روڈ پہ آپ کو روزانہ کی بنیاد دے حادثات ملتے ہوں گے حادثات کی خبریں آتی ہوں گی وہ بھی بند ہے جی اچھا دکھانا کیا ہے وزیراعظم صاحب بغیر پروٹوکول کے نکلے ہوئے اور عثمان بزدار صاحب اچھا عثمان بزدار صاحب کی کہانی دلچسپ ہے ویسے سب سے بڑا صوبہ ایسے شخص کو تھما دیا ہے جس کے اوپر جو معامل جس کے اوپر نہیں جس کے نیچے معامل لگاتے وہ اس کے اوپر چلا جاتا ہے یعنی وہ بندہ کیا صوبہ چلائے گا ڈیڑھ سال عثمان بزدار کا شباز گل کے ساتھ لڑتے نکل گیا کہ یہ بندہ مجھے پروموٹ نہیں کر رہا اپنے آپ کو پروموٹ کر رہا ہے ترلے شرلے کر کے عمران خان صاحب کے پاؤں پکڑ کے لٹرلی پاؤں پکڑے گا ہے اس سے میری جان چھنوا دیں بھائی میں پھر بندہ ظاہر ہے بزدار صاحب تو ترلہ ہی کریں گے نا بزدار صاحب عمران خان صاحب کے سامنے یہ تو میں کہہ رہا ہوں ذرا تھوڑا تنگ آ کے تنگ آ کے نہیں کہا ہوگا صاحبی ذرا مہربانی کرو نا صاحبی میں وزیر اللہ میں وزیر اللہ میں نظری کوئی نہیں آندہ اے اپنے آپ کو پروموٹ بٹھا کریں دے صاحبی اس طرح کر کے ترلے کر کے لابنگ کر کے اس کو کہہ کے آزم خان کو کہہ کے اس کو کہہ کے اس کو کہہ کے سفارشیں ڈھلوا کے انہوں نے شہباز گل صاحب کو نکالا یہاں سے وہاں سے آگئی فردوس عاشق آوان صاحبہ فردوس عاشق آوان شہباز گل تو ذرا پر آپ کو پروموٹ کرتا تھا فردوس عاشق آوان صاحبہ سپر سی ایم بن گئی ان دنوں عثمان بزدار صاحب کی لڑائی اچھا الیکٹڈ ہو نا سمجھ آتی ہے نا کہ وزیر کے ساتھ ہو علیم خان کے ساتھ لڑائی ہے میہم اسلام اقبال کے ساتھ ہیں قداور لوگ ہیں نا ان کے ساتھ لڑائی وہ پرانے مسلم تھے راجہ بشارت صاحب سے لڑائی ہو سمجھ آتا ہے کہ جی ان کی لڑائی بزدار صاحب کی جو ہے وہ الیکٹڈ لوگوں سے ہے ذرا تگڑوں سے ان کی لڑائی کس سے ہے جی نون الیکٹڈ سے جو عمران خان صاحب وہ در سے پتہ نہیں کیوں بھیج دیتے ہیں اب عمران خان صاحب تنگ آئے ہوئے فردوسہ شک آوان صاحبہ سے تو ان کو کیونکہ جی وہ اپنے آپ کو پروموٹ کر رہی ہیں اور خان صاحب کا کوکا جو ہے وہ کوئی نہیں لفٹ کر آ رہی ہیں خان صاحب کیا رہا ہوں بزدار صاحب کو بزدار صاحب کو سی ایم سمجھ نہیں رہی اور وہ خود ہی سی ایم بنی پھرتی ہے آپ نے دیکھا ہوگا دوسرے تیسرے دن چار منسٹر پٹھا کے پریس کانفرنس کرتی ہے جیسے سی ایم پریس کانفرنس کیا کرتا ہے تو سپر سی ایم وہ بنی ہوئی ہے تو عالم یہ ہے اور پھر حالت یہ ہے کہ صوبے میں عمران خان صاحب نے پناہ گائیں تو بنا دیئے سڑکیں نہیں بنائیں جن پر ہر پانچ منٹ میں پاکستان میں سرویز کے مطابق ہر پانچ منٹ میں ایک ہلاکت ہوتی ہے اور پاکستان دنیا کے ان ممال آٹھوے نمبر پر ہے ہاتھ ساتھ میں آٹھوے نمبر پر اور یہاں پر کیا ہے یہاں پر عمران خان صاحب رزانہ کہتے ہیں ساس پر اور ہم رزانہ جناب پناہ گائیں اور جو کام کرنے والے ہیں سیلابوں میں لوگ ڈوب رہے ہیں وہاں کوئی توجہ نہیں ہاتھ ساتھ میں لوگ مر رہے ہیں وہاں کوئی توجہ نہیں ہیں اور توجہ کس طرف ہے صرف صرف اپوزیشن کی طرف کشمیر کا الیکشن کیسے ہتھیانہ ہے جیتنا نہیں ہے اب جیتنے والی بات ختم ہوگی کیسے ہتھیانہ ہے فوکس آرہ ادھر ہے اور اس طرف تھیں گا لوگوں کو تھیں گا دکھایا ہوا ہے لٹرلی اب تک کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ